یہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور میری رحمت بھی آقا قریب علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے یعنی اسی پتہ سلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبون کی بلادت واسعادت اپنے محبون کی بیرسر پہ لوگوں کو خوشی منانے کا حبود ارشاد فرمایا ہے آباد جیوکار صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کا مجمع لگا ہوا تھا مسجد نبوی ہے حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر دشریف لائے تو چند صحابہ من بیٹھ کے نسل منا رہے تھے جس طرح آج ہم جمع ہیں نا ہمارا کی ایک مقصد ہے کہ ہم کیوں جمع ہیں تو اسی طرح صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کا مجمع لگا ہوا تھا آقا قریب علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی پوچھا اے میرے پیارے صحابہ تمہارا مقصد کیا ہے تمہارا مشن کیا ہے تمہارا جہاں بیٹھنے کا مقصود کیا ہے تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حفظ شمر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالہ مال کیا اور آج کے سازیم شان نبی عطا کیا تو آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کہ ہاں تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو قسم اٹھا سکتے ہو تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس بات پہ قسم بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارا جہی مقصد ہے تو فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ میں نے قسم آپ سے اس لیے ملی کہ مجھے آپ کے اوپر اعتماد نہیں تھا بے اعتباری تھی قسم میں نے اس لیے لی ہے کہ ابھی میرے پاس حضرت عبرائیل عمین علیہ السلام اور انہوں نے اللہ تبارک وآلہ کا پیغام سنایا ہے کہ اللہ تبارک وآلہ نے اشارت فرمایا ہے کہ یہ جو میرے معبوب کے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم جمع ہیں تو اللہ تبارک وآلہ فرشتوں کے سامنے فرشت بارد و بکڑ محفوظ ہے تو احباد اسی بکار آج ہمارا بھی وہی مقصد ہے ہم بھی اللہ تبارک وآلہ کا شمر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک وآلہ نے ہمیں امتِ محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں وہ عظیم شان نبی عطا کیا کہ یہ سب سے آلہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی تو اسی ہمارا بھی وہی مقصد ہے جو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کا تھا اللہ تبارک وآلہ سے دعا ہے کہ خالق ان کا اناظرین جن آباب نے اس میسر کے ساتھ جس طرح کا بھی تعامل کیا انتظامی اہور میں اور جو آباب چل کے آئے گاریاں لے کے آئے وہ سائیکل لے کے آئے اپنے جاناں سے لے کے آئے اللہ تبارک وآلہ تمامی آباب تو آنا مل بیٹھ کے ذکر وآلہ کرنا اپنی آلہ عرفہ باردہ کے اندر سر پر مقبولیت عطا فرمائے وَلَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّا تَوْفِيقِ ghَالُونَا